ہیلو فرنگز ویلکم تو ایمانشیز ریال ورلڈ آج میں آپ کے لئے ایک ایسا ہیئر پیک بنا کے لئے کیا ہوں چونکہ بہت زیادہ اچھا ہے بالوں کے گروت کے لئے شائن کے لئے اور سب سے زیادہ پتہ ہے کس چیز کے لئے اچھا ہے کتنا بھی الجھا لو ہمیشہ سولجے ویڈی ٹینگل وال رہیں گے اتنے سمود اور سلکی ہو جائیں گے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھے گا زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو چلی شروع کرتے ہیں تو اس پیک کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ میتھی رانہ لیا ہے دو چمچ کے قریب میتھی رانہ لیا ہے اور اس کو دو گھنٹے کے لئے پانی میں بھیگو دیا تھا اب میتھی رانہ ہے نا بالوں کی سٹرنٹھ کے لئے بہت اچھا ہے اس سے ڈینڈرف مٹی ہے بال مضبوط ہوتے ہیں جڑوں سے مضبوط ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ فرنس بال کالے بھی ہوتے ہیں تو اگر کسی کسی کو ینگ ایج میں گری ہیرز کی دکت ہے سفید بال کی دکت ہے نا تو وہ بھی میتھی دانہ سے کیور ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی کوالیٹی اس کی یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا انٹیکشن میتھی دانہ بالوں میں نہیں ہونے دیتا تو یہاں پہ میں نے میتھی دانہ پانی کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے اب میں میں آدھا گلاس کے گری پانی اور ڈالوں گی یہ ریکھئے ایسا پیک بنا کے آپ ایک سپتہ میں دو بار تک یوز کر سکتے ہو اس سے بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے اور سلکی تو اتنے ہو جائیں گے میں کیا بتاؤں آپ کو تو یہ دیکھئے اچھے سے بوائل ہو گیا ہے ایک بار بوائل آ جائے تو اس کو دھیما کر کے آپ پانچ سے چھے منٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے یہ دیکھئے تو اس کو میں دھیمای آج پہ چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھئے کافی دیر تک بوائل ہو گیا ہے اور اس کا پانی بھی سوک گیا ہے تو اب میں گیس کو بند کر دوں گی اور اس میں آدھا گلاس پانی اور ڈال دوں گی اب اس کو تھنڈا کر لیں گے ویسے تو تھنڈا کر کے بنائیں گے لیکن میں گرم گرم میں ہی سٹارٹ کر رہی ہوں بنانا تو آپ تھنڈا کر کے بھی بنا سکتے ہیں ایک بار اس کو میں نے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے اور اب یہ پوری طرح نہیں پیسا ہے کیونکہ اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے میں نے اس کے اندر یہ بنانا ڈالنے والی ہوں میں نے صرف ایک بار اس کو چرن کیا اور اس کے بعد یہ بنانا ڈالنے والی ہوں ایسے یہ گلے بے بنانا کو ہی لینا ہے آپ کو دھیان رکھئے گا فریش ٹائٹ بنانا نہیں لینا ہے آپ کو اس طریقے سے کالا ہو گیا تھوڑا سا سڑنے لگ جاتا ہے بنانا وہ ہی لینا ہوگا اس سے کنڈیشننگ بہت اچھی ہوتی ہے بالوں کی تو بنانا بالوں کے لیے بہت اچھا ہے کیلہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سلکی بنا دیتا ہے اور ڈی ٹینگل کر دیتا ہے کافی بار ہمارے بال اس لیے بھی جھڑ جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ کنگی کرتے وقت ہمارے بال کنگے میں فستے ہیں ایک دم سے اٹک اٹک کے کنگا چلتا ہے تو اس کے قارن ہمارے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں اور وہ دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے سمودھ فیل ہوتے ہیں جب بال تو مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ان دونوں کو پیس لیا ہے اچھے طریقے سے اس طرح کا لیکوڈ بیٹر ہونا چاہیے اور اس کو ہے نا جو ہم چھان لیں گے اچھے طریقے سے آپ چاہیں تو کپڑے سے بھی چھان سکتے ہیں اگر کپڑے سے چھانیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا نہیں تو چھنی سے بھی چلے گا اب اس کے بعد میں اس کے اندر اولیو آئل ڈال رہی ہوں آپ کوکونٹ آئل ڈال سکتے ہو آمنڈ آئل ڈال سکتے ہو سرسوں کا تیل بھی ڈال سکتے ہو جو بھی تیل آپ کے بالوں کے لئے اچھا ہے وہ ڈالیے جو آپ یوز کرتے ہو مجھے آمنڈ آئل اور یا پھر یہ جو ہے اولیو آئل بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں ڈالتی ہوں یہ بالوں کو سوفٹ بناتا ہے اب اس کے بعد آملے کا رس ڈال رہی ہوں تو جو میں نے تیل ہے وہ دو چمج ڈالا ہے اور آملہ تو بالوں کے لئے میں بتا ہی نہیں سکتی کتنا زیادہ اچھا ہے اسے بال لمبے ہوتے ہیں ریگروتھ میں ہیلپ ملتی ہے ڈینڈرف مٹتی ہے کالے ہوتے ہیں بال تو میں بہت بار بتا چکی ہوں آملہ بہت اچھا ہے میں نے یہاں فریش آملے کی جوز کی جگہ پتنجلی والا جو آملہ کا جوز ہوتا ہے جو ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس فریش آملہ جوز ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ایلو ویرا ڈالا ہے دو چمج کے قریب ایلو ویرا جیل ڈالا ہے یہاں پہ once again میں store brought ایلو ویرا جیل کا استعمال کر رہی ہوں مطلب بزار والے ایلو ویرا جیل کا استعمال کر رہی ہوں آپ گھر والے جو پودھائے والا ایلو ویرا جیل ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کر کے یوز کر سکتے ہیں اب یہ ایلو ویرا جیل بھی جو نا سمودھ کر دے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بال already تھوڑے سے سلکی ہو گئے ہیں کیونکہ یہ second third actually میں third time third time میں یہ پیک یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں ابھی تو بنا کے دیکھتی ہوں experiment کرتی ہوں اس کے بعد ہی میں جو ہے final shoot کرتی ہوں آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو best چیز دے سکوں تو یہ جو پیک ہے اس کو ہمیں صاف بالوں میں لگانا ہوگا مطلب بال آپ کو ایک دن پہلے یا دو دن پہلے دھولے ہوگے تو بھی چلے گا لیکن دو دن سے زیادہ پہلے والے دھولے والے ان میں مت لگائیے گا یہ پیک کیونکہ اس پیک سے ایک دم skin کے scalp کے اندر نریشمنٹ جاتا ہے اور اگر آپ کی بالوں میں dirt ہوگی تو آپ کی بال ہے dirt بھی اندر چلی جائے گی تو اچھا نہیں رہتا اور بیسے بھی دھولے والوں سے اچھے سے پیک ابزورپ کر پائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک ایک جگہ پہ اچھے سے دھیان سے لگا رہی ہوں یہ پیک اس سے ڈینڈرف مٹے گی جو آگے آگے کے بال کئی ہو کہ نکل جاتے ہیں وہ بھی صحیح ہوگا اور بال کالے تو ہوتے ہی ہیں سلکی ہو جاتے ہیں سمود ہو جاتے ہیں اتنا پیک ویسے تو میرے بالوں کے لیے کم ہے لیکن یہ جو ہے اس کے اندر ہم نے بنانا ڈالا ہے اور الویرہ جیل اور ہم نے اولیو آئل بھی ڈالا ہے تو یہ جو پیک ہے آپ کو بہت زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں پائل اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا تھوڑا لگائیے اور اس کے بعد اس کو فیل آ دیجئے تو یہ اچھے سے فیل جاتا ہے تو یہ دیکھئے مین انگریڈینٹ اس پیک کا میتھی دانا ہے اور بنانا ہے اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ آپ تھوڑی بہت ادھر ادھر سے دوسری ریپلیس کر سکتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے اور میں نے اوپر تو لگائی دیا اوپر کی سائٹ جو جھڑوں میں تو لگائی دیا ہے اپنے بھی لگا رہی ہوں اور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں بہت زیادہ پیک کا استعمال نہیں کرتی ہوں نہیں تو دھوتے وقت آپ کا پورا باتھروم گندہ ہو جائے گا تو آپ آرام سے لگائیے اس کو اور اچھے سے لگا کے اور دو سے تین گھنٹے رکھئے اور دو تین گھنٹے کے باد آپ ہیر واش کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ پیک لگاؤگی تو آپ آدھے گھنٹے میں ہی دھونا پڑے گا وہ ٹپ ٹپ کر گرنے بھی لگتا ہے ایسا پیک تو میں کام کرتے کرتے یوز کر لیتی ہوں اور اس کو مساج کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں نہیں ہے تو یہ آرام سے دو گھنٹے تک میں لگا کے گھون سکتی ہوں بلکل سردی وردی بھی بھی بلکل نہیں تو اس لیے میں کم ہی لگاتی ہوں آپ بھی کم سے ہی شروع کیجئے گا اب میں بالوں کو ٹائے کر لوں گی کیونکہ میں لگا لیا ہے اچھے طریقے سے اب میں شوٹ کرتی رہتی ہوں نا الگ الگ ریمیڈی تو یہاں پہ میں فیس پیک کی ریمیڈی بھی شوٹ کی تھی تو میں اس کو بھی ساتھ میں ہی لگا رہی بھول رہے ہیں کی یہ ممہ لال ہوں کی بندر کی بن کے گوم رہی ہے تو اب مزہ آرہا ہے سیلو کی نائس کبھی کر لینی چاہیے اور میں تو ساتھ میں ریسپی شوٹ بھی کر رہی تھی تو یہ دیکھ دو گھنٹے بار میرے شوٹ سوگر بھی سب ہو گئے تو مل دھول لیے تھے اور کتنے سمود اور سلکی لگ رہے ہیں اور یہ دیکھ میں آپ کنگی کر دیکھ رہی ہوں یہ مل کنگی سلجھا لیا تھا باقی دیکھ بلکل بھی کنگی نہیں کی تک اور میں آپ کنگی دیکھ 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 کسے جانبو جانبو اکدم سے ڈی ٹینگل ہو جاتے ہیں سمود ہو جاتے ہیں بال سلکی ہو جاتے تو یہ پیک ضرور ٹرائے کیجئے تو آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر دیجئے کوئی بھی کوششن ہو تو کمنٹ کر دیجئے گا اور بھی ریمیڈی جاننی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بولی گا ضرور سے ضرور شیئر کر دیجئے چلیے ملتی ہم سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی